بھارت نے دیا چین کو اتحاس کا سب سے بڑا جھٹکا بھارت نے توڑ دی چین کی کمار جیبوتی نیول بیس فیل بھارت کے اگلی گا نیول بیس پر خونکھار ہتھیاروں کی بھیڑ چین کے خلافہ اگلی گا میں تینات ہونے والے ہی رافیل اور تیجز دوستو جب ایلی سی پر چین بھارت کے ہاتھوں کئی بار پٹ چکا تو چین اب اگلی بار کا سنگھرش کا نکلے سمدر کی طرف چل پڑا ہے آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ پچھلے کئی مہینوں سے چین اپنے جاسوسی پوت کے ذریعے ہند مہا ساغر کی ریکھی کر رہا ہے ساتھی وہ اپنے امریکہ میں صحت جیبوتی نیول بیس کو بھی فلی ایکٹیو کر چکا ہے یہ واسطہ میں بھارت کے لئے چنتا کی بات ہے اور یہی کارن ہے کہ بھارت چین کو یہاں بھی تگڑا جھٹکا دینے کی کافی پہلے سے کوشش شروع کر چکا ہے اور اسی کوشش کا نتیجہ ہے بھارت کا ایک ایسا ودیشی ائر بیس جو اب تک بھارت کی ایک الگ آرمی بن چکا ہے جہاں سے بھارت دشمن کے خلاف ایسے ایسے خطرناک ہتھیار تینات کرنے کی تیاری کر رہا ہے جو اکیلے ہی چین کا سفائے کرنے کی ہمت رکھتے ہیں جہاں ہم بات کر رہے ہیں تیجس اور آفیل کی جنہیں جلد ہی برمہوز کی ساتھ اسیمبل کر بھارت کے اس ودیشی ائر بیس پر تینات کیا جانا ہے بھارت کی اس تیاری سے ہی دشمنوں میں کپ کپی چھوٹ رہی ہے ہم آپ کو بتاتے ہی کہ آخر وہ کون سے سیکرٹ طاقت ہیں بھارت کے اس نئے ایر بیس پر جس سے چین اتنا ڈر رہا ہے ساتھی یہ بھی بتائیں گے کہ یہاں پر تیجس اور آفیل آخر کیا کرنے والے ہیں تو دوستو بھارت کے خلاف سازش رچنے کے لیے چین نے جیبوتی بیس پر اسیت یدھ پوتوں پندوبیوں اور کئی بیمانوں کو ایک ساتھ ایکٹیو کر دیا ہے جس کے بعد چین کی اس حرکت سے امریکہ تک کی نیندھوڑی ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ چین نے جیبوتی میں پہلے سے ہی ایک ارنو سینے کا ڈا بنا ہوا ہے پچھلے سال چین نے اس اڈھ پر اپنے یدھ پوتوں کو تینات کر ارادے بھی اپنے ایک جتا دیے تھے چین نے اس کے علاوہ اٹلانٹک تٹ پر بھی ایک ساتھ کئی دیشوں میں سینے اڈھے کی کام کو تیز کر دیا ہے ایسے میں بھارت نے بھی خود کی سرکشہ اور چین کو کاؤنٹر کرنے کے لئے جیبوتی کے پاس ایک ائر بیس کے نرمان کی کام کو لگ بھگ پورا کر لیا ہے بھارت جس دیش میں ائر بیس کا نرمان کر رہا ہے اس کا نام موریشس ہے موریشس کے اگلے گا دویب پر رنوے کا کام پورا ہو چکا ہے اور یہاں پر جلد ہی کھونکھار ویمان جیسے کہ رافیل سکھوئی اور تیجس ویمانوں کے انٹری ہونے والی ہے واسطہ میں ان ویمانوں کا یہاں پر آنا چین کے لئے ٹینشن والی بات ہے کیونکہ تیجس اور رافیل اکیلے ہی وہ لڑا کے ہیں جو چین کے اسے جیبوتی بیس کو تباہ کرنے کی حمد رکھتے ہیں یہاں پر ان ویمانوں کو اتارنے کا کام پورا ہو چکا ہے سیٹلائٹ تصویروں کے انصار رنوے کے علاوہ اس کے پاس ہینگر اور آواز سے بیلڈنگ کا کام پورا دکھائی دی رہا ہے ملیٹری افریقہ کی رپورٹ کے انصار موریشس کے اگلیگا دویپ پر پریٹن اور دوسرے ادیوگوں سے کوسو دور ہے اگلیگا دویپ موریشس کے مکھیا دویپ سے لگ بھگ 1100 کلومیٹر دور ست ہے اس دویپ کی تازہ ساتلائٹ تصویر میں تین کلومیٹر سے لمبی ہوای پٹی کا کام پورا ہوا نظر آ رہا ہے اس بڑی رنوے پر کسی بھاری بھڑکم ہوای جہاز کو آسانی سے اتارا اور اڑایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ رنوے کے اسپاس کے علاقوں میں کئی بنیادی دھانچوں کا بھی نرمان کیا گیا ہے جس میں ایک بڑا ہینگر اور دوسری امارتیں بھی شامل ہیں اس کے ساتھ ہی دویپ کے ایک سرے پر گہرے پانی کا بندرگاہ بن کر تیار ہے اس بندرگاہ پر بڑے جہازوں جیسے کی یودھو پوتوں کو آسانی سے ڈاک کیا جا سکتا ہے وہیں بھارت نے مورشس کے علاوہ اسی کشیطر میں صد میڈاگسکر اور سیشلز پر بھی اپنی نگاہہ بنا کر رکھی ہے بھارت کی کوشش ان دونوں دیشوں کے ساتھ مل کر نوسینک نگرانی پرنالی استحاپت کرنا ہے اس سے ان دیشوں کے اپنی سرکشہ کو مضبوط ہوگی ہی بھارت کو بھی پوروی افریقہ میں رڑنی تک بڑھت مل سکتی ہے خیر آپ کو اس پوری ریپورٹ پر کیا کچھ کہنا ہے کومنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیں